اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ react.js کے اندر input tag use کر سکتے ہو کس طرح سے آپ react کے اندر form لگا سکتے ہو ہم سب سے پہلے form میں input لگانا سکھیں گے کس طرح سے آپ input لگائیں گے اور اس کے بعد آپ اس ان کے اوپر function کس طرح سے لگا سکتے ہو تو اس ساری چیزیں ہم اس میں دیکھیں گے بغیر نام کو ضائع کرتے ہوئے ہم اسے start کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے جس طرح سے میری almost ہار ویڈیو کے اندر ہوتا ہے کہ components میں نے بنائے ہوئے ہیں اور ان کو میں نے connect کیا ہوا ہے جو کہ آپ کو میں نے جو میں آپ کو previous جو میری first ویڈیوز ہیں ایک دو ان سے میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں تو بیس یہ ہے کہ اگر آپ first time visit کر رہے ہو تو آپ میری جو پوری یعنی playlist ہے وہ ساری اگر دیکھو اگر آپ beginner ہو اگر آپ کو knowledge ہے کہ کس طرح سے component بنتے ہیں کس طرح سے ان کو connect کیا جاتا ہے تب اس ویڈیو کو آپ continue کر لیں سب سے پہلے جو app.jsx ہے یہ ہمارا ایک component ہی ہے ہمارا connect ہے index.js کے ساتھ تو جو بھی میں component اب لگاؤں گا جو app.jsx ہے اس کے اندر لگاؤں گا تو یہ سمجھ لیں indirectly index.jx جو ہے اس کے ساتھ یہ connect ہے تو اس کے اوپر یہ سارے جو functions ہیں جتنے بھی components ہیں وہ اپل آئی ہوں گی تو اس کے اندر میں نے یہ form component بنایا ہوا ہے form.jsx کے آپ سے فائل بنائی ہوئی ہے اور اس کے اندر میں نے ایک یہ component لگایا ہے میں نے component کس طرح سے لگاتے ہیں class component functional component یہ ساری چیزیں آپ کو explain کی ہوئی ہیں تو اب اس component کے اندر میں جو اپنا form ہے وہ لگا ہوں گا تو یہ میں class component اس میں use کر رہا ہوں یہاں پہ میں نے اس کو define کیا اور یہاں پہ اس کو میں نے import کر کے یہاں پہ use کر لیے یہاں پہ اور یہاں پہ آپ کا جو first letter یہاں capital ہونا چاہیے اگر آپ small link ہوگے تو آپ پاس یہ کام نہیں کرے گا یہ یعنی آپ previous videos میں بتایا ہے ٹیکن یہ ایک additional چیز ہے کیونکہ اس چیز نے مجھے کافی تانگ کیا تھا میں آپ یعنی component لگاتا تھا اس کو import کرتا وہ کام ہی نہیں کرتا تھا وہ بعد میں یعنی جو start میں تھا تو یہ اس کا جو first letter of capital ہونا چاہیے جو میں نے کوئی پہلے ویڈیو میں ہی بتا دیا تھا لیکن اگر آپ first time visit کر رہے ہو تو آپ کے knowledge میں یہ چیز ہونی چاہیے کیونکہ ایزا beginner کافی چیزیں ہمیں جو ہے وہ نہیں پتا ہوتی تو جو چیز میرے زیر میں آئے گی کہ آپ کے لئے اچھی ہے وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا اب form کے اندر سب سے پہلے جو ڈیو ہے اس کے اندر میں form کا tag لگاؤں گا تو form کا ڈائجسنس نارمال آپ html کا tag use کرتے ہو angle bracket اس کے بعد form اور angle bracket close اور یہ form کا tag میں بس لگ گیا اور اس کے اندر آپ ہم input کا tag لگائیں گے تو سیمپل اس طرح سے ہم جس طرح سے normal tag use کرتے ہیں اس طرح سے کریں گے لیکن html page کے اندر ہم input tag close نہیں کرتے لیکن یہاں بھی ہم اس کو close کریں گے اس سے close ہم کس طرح سے کریں گے جس طرح سے normal tag کو close کرتے ہیں لیکن اس میں ہم جو input tag ہے اس کو یعنی یہ in line element ہے in line tag ہے تو اسے ہم اس طرح سے close کریں گے کہ اس کے جو last اس کا right angle ہے اس کے ساتھ ہم slash لگا دیں گے جس طرح سے یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ complete tag ہے اب جتنے بھی properties ہیں اس کے اندر ہم سام لکھیں گے جیتنے بھی اس کے attribute ہے سب سے پہلے جو اس کے attribute ہے وہ type ہوتا ہے تو type اس کی مکار دوں گا text text اور اس کو کروں گا save اور یہاں پہ آئے یہ مرپس input tag لگ گیا اب same اس کو میں copy paste کرتا ہوں اور یہاں پہ جو type اس کی اب میں کر دیتا ہوں submit submit save کیا اور یہ آگیا اب مرپس یہ ایک input tag آگیا text اور ایک دوسرا ہمارے پاس آگیا submit اب اس میں آپ ساری جو properties ہیں وہ ساری لگا سکتے ہو placeholder لگانا چاہو یا جو بھی آپ لگانا چاہو اس کے اندر آپ لگا سکتے ہو تو میں اب اس میں یعنی اس کو یہ سے play placeholder لگا کے آپ کو بتایا ہے آپ اس میں جتنے بھی input جو tag ہے اس کی جتنے بھی attributes ہیں جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں جتنے بھی properties ہیں وہ ساری آپ اس میں use کر سکتے ہو تو میں اس میں اب placeholder نہیں use کر رہا کیونکہ میرا اس میں جو focus ہے وہ تھوڑا سا اور ہے functions کے اوپر ہے اب اس میں جو functions ہے submit کے اوپر add setup کس طرح سے لگا سکتے ہو یہ submit کا button ہو گیا اب یہاں بھی میں ایک function لگاتا ہوں تو یہاں بھی on submit یا ہاں on submit ٹھیک ہے on submit جب form submit ہو تو ایک ہمارے پاس یہاں پر ایک function کام کریں تو function ہم کس طرح سے اس میں لکھیں گے curly brackets لگائیں گے اور curly brackets کے اندر function کا نام لکھیں گے تو میں یہاں پر جو function کا نام ہے وہ پاس کر دوں گا form submit یا جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہو دے سکتے ہو یہاں میں اس کو دے دیتا ہوں this یا this کا مطلب یہ this keyword اور یہ جواسکپ کے جو tutorial ہیں ان میں یہ ساری چیزیں explain کیے this dot my submit form اس کو copy کروں گا اب یہ مرپس function ہے اور اس function کو میں اوپر یہاں پر مرپس render ہے یا ہم یہاں رینڈر یوز کار رینڈر کے اوپر اس کو یہاں میں define کر لوں گا تو سمپل اس کو میں as arrow function use کروں گا تو اس کا نام لکھوں گا اس کے بعد equal sign اور پھر جو parentheses اس کے بعد اس کے بعد equal sign پھر مرپس جو اس کا right angle ہے وہ اور curly bracket یہ مرپس اب arrow function define ہوگے اب یہ arrow function یا اٹھ ساری چیزیں میں نے جواسکپ کے جو basic tutorials ہیں ان میں explain کی ہیں تو آپ کو انہیں start بتایا تھا کہ آپ کو basic javascript ہوانے چاہیے یہ اس ایکس کا فیچر ہے جس میں ہم جو functions ہیں وہ use کرتے ہیں اور اگر مجھے یاد رہا تو functions کی جو ویڈیو میں آپ کو نیچے description میں دے دوں گا تو یہاں بھی میں جو اس کا جو parameters ہیں اس میں اب parameter میں ہم دیتے ہیں image کہ اس کے اوپر image image کون سا ہم لگا رہے ہیں submit والا اور اس کے اندر صرف میں ایک alert لگا کے check کروں گا زیادہ اس میں code کو complex نہیں کار رہا کیونکہ simple simple چیزیں آپ کو بتاؤں گا تو یہاں پر submitted save کیا اور ایسے اس کے اوپر submit کے پر click کروں گا یہ ہمارے پاس alert target submitted اب submit کے اوپر آپ کوئی بھی اگر function لگانا چاہو جو بھی اس میں آپ جو functionality وہ apply کرنا چاہو آپ پاس آنے کے ساتھ کر سکتے ہو اب ہمارے پاس ایک اور اس میں آتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس input کا tag ہے اس کے اوپر ہم لگائیں گے on change پر on change اس کو change کیا جائے مطلب اس کو change کرنے کا مطلب کیا ہے اس میں اگر کوئی بھی data put کیا جائے اس کے اوپر ایک function perform کروا دیں گے تو اس کا نام دے دیتا ہوں my change input یا my change handle کر دیتے ہیں handle نام ایسا ہو کہ جو rememberable اور اس کے ساتھ بھی آپ کیا use کروں گے this use کروں گے this dot my change handle یہ ہو گیا آپ اس کو save کیا اب same یہ جو function ہے اس کو میں یہاں سے copy کروں گا اب my change handler کو میں یہاں پر define کروں گا جس طرح سے میں اس function کو define کیا ہے same اس طرح سے اس function کو define کروں گا تو same اس طرح سے function کا نام اور equal اور اس کے بعد parentheses مطلب چھوٹی brackets اور اس کے اندر میں لکھوں گا image image آپ نے اس میں لازمی لکھنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ equal کا sign پھر greater than اور اس کے بعد curly brackets یہ مرپس function اس کے اندر define ہو گیا اس کو کریں گے save اور یہ مرپس جتنے بھی اس کا کوئی بھی error ہوگا وہ مرپس resolve ہو جائے گا تو اب یہ جو image ہے اس کے اوپر ہم ایک state use کریں گے جس طرح آپ کو پریویس ویڈیوز میں بتایا تھا کہ react کے states کیا ہیں اگر آپ کو کوئی اس میں ڈاؤٹ آ رہا ہے state کے حوالے سے تو آپ state والی ایک ویڈیو لازمی دیکھیں state کیا ہوتا ہے کہ مرپس ایک ایسا data ہوتا ہے جسے ہم پہلے بھی define کر سکتے ہیں اور بعد میں اسے یعنی آپ کو میں آسان سے زبان میں بتا رہا ہوں بعد میں اسے ہم اپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں state کا data تو یہ آپ state والی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ اچھے سمجھ جائے گی کیونکہ اس میں اگر آپ state سمجھانے لگا تو یہ ویڈیو فارم کے علاوہ state والی بان جائے گی کیونکہ وہ ٹھیک تھاک اس میں آپ کو explanation کی ضرورت ہے وہ آپ الگ سے ویڈیو دیکھ سکتے ہو تو یہاں پہ میں states use کرنے کے لئے یہاں پہ میں constructor لگاؤں گا اور constructor کے اندر یہاں پہ use کروں گا props props کے لئے props 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 اور اس کے بعد یہاں پہ curly brackets اس کے اندر میں super use کروں گا اس کا default function ہے اور اس کے اندر بھی same props props جو ہیں وہ pass کر دوں گا this is many use ہوگا صرف props props اور اس کے بعد یہاں پہ ہم اپنا جو state ہے وہ define کریں گے this.state اور اس کو میں اقبل کروں گا یہاں پہ اس کے اندر میں سب سے پہلے اقبل کروں گا username username کو میں یہاں پہ جو اس کی value ہو دے دوں گا empty آپ کوئی بھی یہاں پہ value set کرنا چاہتے ہو اس کو save کیا اب یہ جو username ہے اس کو یہاں سے کرتا ہوں copy بلکہ یہاں پہ میں کرتا ہوں کہ set جو اس function ہے اس کے اوپر میں set کو set کرتا ہوں update کرتا ہوں یہاں پہ کروں گا this.state set state اور set state کے اندر میں چھوٹی brackets اور اس کے اندر curly brackets جسے ہم در بیانی brackets بھی کہتے ہیں اور اس کے اندر اس state کا نام جو ہمارے پاس ہے جس کو ہم نے update کرنا username اور اس کو ہم نے equal کرنا یہاں پہ آپ اپنی custom value بھی دے سکتے ہو اس میں جو value دوں گا وہ دوں گا event dot target target dot value اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو ہمارے پاس input ہے اس کی جو بھی value ہوگی وہ ہمارے پاس اس کی equal ہوگی username کے تو اب جیسے میں اس کی value change کروں گا ساتھ اس کی جو value وہ change ہو جائے گی اب اس username کو میں کہیں بھی بھی call کر سکتا ہوں تو میں اس کو جو form کے اندر ایک tag لوں گا H1 کا اس کے اندر میں اس کو call لوں گا سب سے پہلے میں tag close کیا اور اس کے اندر میں لکھوں گا hello اب اس کے اندر کوئی بھی javascript کا code use کرنا تو اس کے لئے curly brackets اور curly brackets کے اندر میں اس state کا نام پاس کر دوں گا اس کو سیم کیا اور اس کو کرتا ہے reload یہاں بیار ہے the line username is not defined the username کیوں نہیں define یہ آگیا اور اچھا اس میں sorry ہم نے صرف username نہیں لکھنا ہم نے ساتھ لکھنا this.state کیونکہ جب بھی ہم نے state کو use کرنا ہے تو ہم نے mention کرنا state کیونکہ otherwise اگر ہم اس کو صرف username لکھیں گے تو وہ اسے consider کر گا variable اس کو save کیا اور آپ page کو reload کرتے ہیں اب ٹھیک ہے اب اس میں کوئی بھی value add کروں گا تو وہ اوپر مال پس یہاں پہ ڈسپلی ہو جائے گی اور اگر میں یہاں پہ اس کی custom value دوں میں امسال کو تو یہاں پہ دیتا ہوں بابر اور save کیا تو یہ پس custom اس کی value بابر آگئی اب جیسے اس میں changing کروں گا ساتھ میں لکھوں گا یعنی بابر اور ساتھ میں ali تو اس کی value کر دے گا update تو default اس کی میں نے کر دی empty اور تو اس کی current value ہوگی وہ وہی ہوگی جو اس میں input کے اندر میں لے داؤں گا اب مثال کے طور پر ہمیں ایک اور بھی fields یا یہ password والے یا last name والی تو اس کے لئے میں کیا کروں گا same یہ trick use ہوگی لیکن code ہمارا شارٹ ہو جائے گا وہ کیسے ہوگا کہ اس form کے اندر آئیں گے یہاں پہ اور جیسے جو ہمارے پس input کا tag ہے اس tag کو copy کریں گے اور نیچے کر دیں گے paste اور یہاں پہ جہاں پہ my change handle دکھا ہوا ہے ساتھ میں ساتھ میں اڑھا دوں گا my change handle one اور یہ جو my change handle ہے اس function کو copy کروں گا اور اسے paste کر کے نیچے ساتھ لگا دوں گا one بان کر دیا اب ہمارے پاس دو اس کے function بان گئے اب یہاں سے ہم جہاں بھی ہم state use کر رہے ہیں username اور یہاں بھی میں username ہمارے پاس لگے رہے دوں گا اور ساتھ اس کے ساتھ کاما لگا کے ایک password کی لگا دوں گا password اور اس کے ساتھ بھی same طرح سے اس کی value بھی کر دوں گا empty کہ اس کے اندر کوئی value موجود جاؤں تو اس کو یہاں سے copy کروں گا اور یہاں پہ اس کی value کر دیں گے change یہاں پہ password کی value ہے وہ change ہو مطلب یہاں پہ password کی value update ہو اور ساتھ میں یہ جو ہمارے پس h1 کا tag ہے اس کو بھی copy paste کر کے یہاں پہ لگوں گا password password اور یہاں پہ username لکھا ہوا ہے وہاں پہ میں state pass کر دوں گا password کی اب اس کو save کیا اور یہاں پہ میں جب password کے اندر لکھوں گا تو یہ password کو کرے گا اچھا اس کے ساتھ ہمارا جو submit button ہے وہ بھی مارے پاس دو دفعہ duplicate ہوگا اس کو ختم کروں گا مارے پاس single رہے گا ایک مارے پاس انپٹوں کی text کے لئے اور ایک مارے پاس password کے لئے اب اس کو save کیا اب جو بھی میں text لکھوں گا first میں وہ مارے پاس hello کے ساتھ شو ہوگا اور جو بھی لکھوں گا password کے اندر مارے پاس ورڈ میں شو ہوگا اگر یہاں پہ اس کی ٹائپ ہے وہ بھی مارے پاس ورڈ کر دوں تب یہ ٹیکس جو ہے وہ شو ہوگا نیچے میں شو نہیں ہوگا sorry password first ہو گیا تو یہاں پہ اس کے میں جو ٹائپ ہے بکروں گا password password save کیا اور اس کو کرتے ہیں یہاں پہ never اور never اب جو بھی اس کے اندر میں value لکھوں گا وہ ساتھ اس کو اوپر آپ یہ شو کرتا جائے گا نیچے میں ڈوٹ اور شو ہوں گے اور اس میں جو بھی value لکھوں ہوں ہمارے اوپر ہمیں next جو اوپر والی لائن اس میں ہمیں شو ہوگا اکثر آپ نے فارم دیکھوں گے اگر آپ کافی سائنہ وغیرہ کرتے رہتے ہیں ویب سائیڈ کے اوپر کہ ہم جو بھی ڈیٹر لکھتے ہیں ساتھ ہی میں اس کا پریویو نظر آلتا ہے تو آپ ریاکٹے ذریعے کتنے آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو یہ چیز میں نے آپ کو جاوا سکرپ کی مدد سے بھی سکھائی اگر آپ میرے 60 دے جاوا سکرپ کورس دیکھو گے تو اس میں آپ اگر سکرول کرو گے ویڈیوز کے ویڈیو کو تو اس میں آپ کے پاس ایک ایسی ویڈیو موجود ہے فارم کے بازے سے جس میں میں نے آپ کو live update سکھایا لیکن وہ اس میں کافی code ہے کافی چیزیں اس میں لکھنا پڑتی ہیں لیکن جو ریاکٹ ہے اس کے اندر ہم نے صرف دو لائنوں کے اندر اس چیز کو i hope آپ کا ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کا فارم کے بازے سے کوئی بھی سوال ہے تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو میں نے زیادہ اس کی explanation میں اس لیے نہیں گیا کیونکہ ابھی بھی جتنا میں نے آپ کو بتا دیا یہ more than enough ہے آپ کوئی بھی فارم بنا سکتے ہو اس کو update کر سکتے ہو اس میں کوئی بھی ڈیٹا آپ چینج کروانا چاہتے ہو وہ چینج کروا سکتے ہو لیکن مزید اس میں ہم فارم کو جو ڈیٹا وہ send کی طرح سے کریں وہ receive کی طرح سے کریں اس کے لیے میں ڈیٹا بیس چاہیے یا ہمیں third party جو plugin ہے اس کے جو ہمیں ضرورت پڑے گی تو اس کے لیے میں الگ سے کورس انشاءاللہ بنانے والا ہوں 30 days یا 40 days react challenge تو ابھی ہماری جو اس playlist ہے اس کے اندر ہمارے تھوڑی ویڈیوز رہ گئی ہیں آئیتے میں چار یا پانچ اس میں اور ایڈ کروں گا اور اس کے ساتھ ہم اس کی project building start کر دیں گے کیونکہ جتنے ہم نے lectures کر لیں ہیں اور دو تین next آنے والے یہ ہمارے پاس more than enough ہے project building کے لیے project سیکھنے کے لیے جب آپ project سیکھنے لگ جاؤ گے تب آپ کو جس property کی ضرورت ہوگی وہ آپ ساتھ میں سیکھ لوگے تو میں سارا focus properties پر نہیں کر رہا جتنے ہمارے پاس ضروری ہیں جتنے ہمارے پاس اس کی basic knowledge میں ہونی چاہیے وہ کر کے اس کے ساتھ ہی project building اس کے ساتھ start کروں گا تاکہ آپ کو تھوڑا سا interest بھی پیدا ہو کہ ہم reactor ساتھ actual میں کیا کر سکتے ہیں تو آئی ہو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ پسند آئی ویڈیو کو like کریں اور چینل میں پہلی بیار ہیں چینل کو بھی subscribe کریں تاکہ آپ کو ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں انشاءاللہ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ